کیونکہ آپ دونوں کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کہ سیاسی ورکر کو کس طرح آپ نے ایکچوری آگے ٹرین کرنا ہے میں سائرہ صاحبہ یہ پرائیم منسٹر نے کل ایک انٹریو دیا اور انہیں کہا کہ جی نئی مردم شماری کے تحت جو ہے وہ الیکشنز ہونے چاہیے تو نئی مردم شماری والے اس میں ہم گئے تو پھر تو یہ کام لنبا نہیں ہو جائے گا آپ کے خیال میں کام یہ تو نظر آ رہا تھا کہ یہ ایسا ہو گا اور یہ تین ماہ سے یہ بات مردم شماری کی چل رہی تھی کہ یہ ہو گا یہ وقت آئے گا تو ایم کیوم بھی یہ بات اٹھائے گی اس پہ آواز اٹھائے گی اور جماعت اسلامی بھی اور وہ ہی ہوا جیسا سنتے ہوئے آ رہے تھے اور جیسے لوگ پریڈکشن کر رہے تھے اور میں اس پہ آپ کو کیا بتاؤ کہ ظاہر ہے ڈیٹھ سال تھا کہ ان کو نہیں پتا تھا پچیس ارب روپے لگا کر یہ جو ڈیجیٹل مردم شماری کی اور سندھ میں تو پوری ہوئی بھی نہیں کہ سلاب ہے اور یہ اور سارا کچھ ہے تو آپ کا کیا خیال ہے کہ ابھی اگر یہ تین چار ماہ میں یہ کام پورا ہو جائے گا آپ کا کیا خیال ہے نہیں میرا تو نہیں خیال میرا تو میرا تو اپنا جو میں اپنی ذاتی رائے بتا رہی ہوں کہ یہ جو بلز آ رہے ہیں اور پھر اس کے اوپر وہ جو نگران وزیراعظم کے اختیارات بڑھائے جا رہے ہیں تو یہ تو کسی چیز کا اندیا ہے نا کہ کام لمبا چلے گا کہ مطلب کس لیے جو نگران ہیں وہ آپ آئیں اور آپ لیکشن کی ڈیٹھ دے اور اپنا کام کریں اللہ اللہ خیر صلی اللہ گھر جاؤ پجاب اور کیپی بھی انہوں کو دیکھیں نا ہاں جی تو انہوں نے ایک جمپل سیٹ کی ہیں نا انہوں نے ایک جمپل سیٹ کی ہیں وہاں پر سب کچھ ہو رہے ہیں آپ کسی پیپلز پارٹی اور اے این پی والے کو بلا کے صرف ان کے وہ کہتے ہیں نا دل کے پپولے پھول لیجئے پیپلز پارٹی تو کہہ رہی ہے کہ جی پرانی میں ہونی چاہیے نہیں پیپلز پارٹی سے کیپی کے کا آپ پوچھ لیجئے کہ کیپی کے گورنمنٹ میں کیا چل رہے ہیں آچھا وہ وسیمہ بادامی صاحب کے پروگرام میں کا پھر دس پروگرام میں سوری میرے ساتھ تھے سمر بلور صاحبہ تھی ساری وہ تھی وہ تو بہتکل کانوں کو ہاتھ لگا رہے ہیں کہ وہاں پر جو بازار گرم ہے اور جو وہاں پر سارا کچھ چل رہے ہیں تو بیسکلی اس ساری چیز کے پیچھے آپ کے خیال میں یہ پلاننگ نون لگی لگتی ہے صرف صرف نون لگی کرنا چاہیے کیونکہ بیانات تو نہیں کیا ہے ابھی تک کہ جی نئی مردم شماری اور یہ کام لمبا جو ہے وہ تو پھر نون لگی لگ رہی ہے پتہ نہیں دیکھے تو ناظرین امید ہے آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھے لگی ہوگی پلیس ہمارے چینک کو لائک و سببرایب کرنا نہ دولے گا تاکہ آپ کو نئی سے نئی آنے والی نیوز بہت جلد مل سکے تھانک یو فار وار جنگ